موسیقی صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تعریف کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے تدائی طور پر آپ تعریف فیش فرما دیں آج جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے بہت بڑی ہستی ہے اور ان کی شان و عظمت کا کنارہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا جب یہ شان ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا دوسری بات یہ ہے جتنے بھی صحابہ اکرام اور اہل بیت کی مبارک متحر معمبر اور انور و اتھر شخصیات ہیں ان کا جو تعریف ہوتا ہے یا قرآن سے ہوتا ہے یا حدیث سے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں یہ قرآنی ہستیاں ہیں تو ان کا تعریف بھی قرآنی کرواتا ہے بہت خوب اب دیکھیں حضرت تیسیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جب اس تناظر میں آپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں بے شمار آیات تو یہ بات نازل فرمائی لیکن میں ایک ہی پڑھتا ہوں یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور وہ ایمان والے جو آپ کی اتباع کرتے آپ کے غلام ہیں آپ کے صحابی ہیں فرمایا وہ بھی کافی ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت تیبہ اس کا جو مصداق اول ہیں وہ حضرت تیسیدنا عمر بن خطاب فاروق عاظم کی ذات ہے چونکہ جب آپ نے جلوہ گری فرمائی تو اس وقت جو اسلام کو فتح نصیب ہوئی اسلام کو تقویت اور شوقت اور عزت نصیب ہوئی وہ تو آقا کریم علیہ السلام کے لفظ ہی بتاتے ہیں اللہم اعزل اسلام بعمر بن الخطاب خاصتا فرمایا یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما خاص عمر بن خطاب کو بھیج کر اسلام کی دولت عطا فرما یعنی سارے کلمہ پڑھیں تو عزت پاتے ہیں چونکہ مسلمان معزز ہوتا ہے نا ٹھیک ہے عزت والا ہوتا ہے فرمایا جو عزتیں ہیں ان کا مالک اللہ بھی ہے اللہ کی عطا سے اس کے رسول بھی ہیں اور ان کے فیضان سے ایمان والے بھی ہیں جب ایمان کی لسٹ میں آئے جو وہ عزت والا ہو جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شانی اقتص کیا ہے کہ آپ نے جب کلمہ پڑھا ہے تو اس اسلام کو ہی عزت بھی لی ہے اللہ اور آپ اندازہ فرمائیں اللہ نے آپ کو کیا مقام رتبہ عطا فرمایا اور یہاں سے دوسرا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے فرمایا محبوب آپ کے لئے اللہ بھی کافی ہے اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں فرمائی فرمایا آپ کے جو غلام ہیں وہ بھی آپ کے لئے کافی ہیں اسی طرح جو فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ بھی کافی ہے تو اللہ رب العزت نے خود اس مسئلے کو بیان کر دیا کہ آپ کے جو غلام ہیں میری کفایت کی ایک ظاہری صورت یہ بھی ہوگی کہ آپ کے غلام ہوں گے جو آپ کے ارد گرد ایسا حصار باندھیں گے وہ جو کھڑے ہوں گے وہ رب کی رحمت کے سارے ہی کھڑے ہوں گے کیا کہنے ہیں مفسد تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا یہاں شرک کہاں سے آگیا تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میرے لئے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں تو اس میں شرک نہیں ہوتا ان کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی اور یہ غلطیاں ہیں جو آج تک مسلمانوں کو یہاں تک لے گیا گئی کہ انہوں نے تشکیق پیدا کر دی جبکہ حقیقت یہ ہے جو اس آیت سے واضح ہو رہی ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کا تعرف قرآن مجید میں ہے اچھا اگر آپ کو دیکھیں آپ کے صرف القابات کی طرف سیدی وسندی آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان آپ جب یاد کرتے ہیں تو فرماتے ہیں امیر المؤمنین امام العادلین غیظ المنافقین متمم الاربعین یہ آپ کے القابات محبت کے ساتھ آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ یوں لیتے ہیں اور صرف یہاں تک بات نہیں آپ کو سید المحدثین بھی کہا گیا ایک محدث اور ایک محدث ہوتا ہے محدث جو حدیث کا علم رکھے اس کی فرکیٹہ گریہ ہوتی ہیں کہ وہ کون سا ہے حافظ ہے یا پھر شیخ الحدیث ہے یا حاکم ہے وہ کون ہے وہ ایک الگ وہ ٹرمیں الگ ہیں وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے محدث وہ ہوتا ہے آسان لفظوں میں جس کے دل پر اللہ الہام و الکا فرمائے اور جو بات کرے حق اور سچ کرے سبحان اللہ اسی بات سے فرمائے ان الحق کا ینتقو علا لسان عمر فرمایا عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر حق جاری رہتا ہے سبحان اللہ یہ کیسی شانے میرے مالک ہیں جس کو دے دیں فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور ادھر فرمایا حق عمر کی زبان پر ہے سبحان اللہ وہ جس کو جو چاہیں شانتا فرمائے اہل سنت کا سینہ روشن ہے آنکھیں روشن ہیں زبان ستری ہے جب بھی بیان کرتے ہیں کھل کھلا کے سب کی شان بیان فرماتے ہیں یہ حضرت تیسینا فروق عاظم آپ کا لقب جس میں سید المحددسین آپ کو کہا ہوگا اس کا مختصر تارو سوشل میڈیا اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں